اگر بلتے ہوئے اس وقت کی ایک اور بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں لالکرشن آڈوانی اور مہن بھاگوات کی ملاقات دلی کے آر ایس ایس آفیس میں ہوئی اور ایک گھنٹے تک یہ ملاقات چلی ہے مہن بھاگوات کی آڈوانی سے ملاقات ایسے سمیہ میں ہوئی ہے جبکہ پچھلی بی جے پی پچھلے کئی کچھ دنوں میں کئی سمسیاؤں کا بھی سامنا کر رہی ہے گجرات کے مکہ ممتری نرین موڈی کو اگلے سال ہونے والے عام چناو کے لیے بی جے پی کے پچھلے سمیتی کا دھرش بنایا جانے کے بعد پارٹی میں اندرونی ویروت کے بیچ جے ڈیو سے بھی الگاؤ چکی ہوا ہے اور ایسے ہی سمیہ پر یہ ملاقات ہوئی ہے ہنڈیا نیوز سمیہ داتا یتیند و شرما فون لائن پر لائن میرے ساتھ موجود ہیں یتیند ایک گھنٹے تک چلی ملاقات میں کیا کیا باتیں ہوئی کن کن مشیوں پر چرچہ ہوئی جب سے دلی ہیں تو اسے تمام بڑے نیتاوں سے باگ کر کے اس پورے مدے کو جل سے جل سلجانا چاہتے ہیں کیونکہ نہ سنگ چاہتا ہے نہ پارٹی چاہتے ہیں کہ جو آدوانی کی ناراضی کی ہے وہ پارٹی کیا تک جائے کیونکہ آنے والے سمیہ میں اگر یہ ناراضی کی بنی رہی تو بڑا نوستان ہو سکتا جوگی نیجیتی یا سنگ پرور کو پورے ایک درسکی سے دیکھا جاتا ہے پاریوار ایک سنگٹن کی طرح سے دیکھا جاتا ہے پاریوار کی طرح کام کرنے کا دعویٰ سنگٹن کی طرح سے دیکھا جاتا ہے لیکن جب اس بجرد پر ناراضی جاتا ہے اور اپنیا پیچھا جس طرح سکتی جاتی ہے اس کی وہ ایک میسیج سکیٹر میں جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے سنگ پرور کو خود بیچ میں آنا پڑا وہ اس میں مطلب کی بنوانے والے ہیں فلال کے لیے شکیہ یتینر لیکن ماتپور یہ ہے کہ آخر کار نے ناراضی دور کرنے کی صلاح دی گئی یا پھر آگرہ کیا گیا